ایک روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا نیازی صاحب سے میں نے گزائرش کی کہ آپ ہمیں کلام سنائی ہے تو عامر بھائی ہے ہمارے ساتھ بہت شکریہ ہے بہت نوازش میں نے علماء کرام سے میں نے اس کے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ رہا سا وقت دیجئے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ جناب قبلہ غلام رضا روحانی صاحب نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور الحمدللہ ہمیں جناب قبلہ مفتی سویر عمدلی صاحب نے جوائن کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بڑا شاندار آپ نے یہ لباس کے ساتھ یہ بیت زیبتن کیا ہوئے تو ملادت کی بہت مبارک بات خید مبارک آپ کو بھی سب کو بہت مبارک بات جزا کرنا ہے تو اگر جازت دی تو ہم ایک کلام سے آغاز کریں درہ سیگمنٹ کا انہوں نے ابراہیم برادران سے ایک کلام پھر ہم گفتو کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے تو وسیمبہ آپ کو اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو جشن عید ملاد النبی مبارک ہو خیر ہو آج کی رات کے حوالے سے مفتی احمد یعر خان نعیم علی رحمہ کا لکھا ہے ایک بہت خوبصورت کلام پشکرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حتا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں سعادت حاصل کرتے ہیں سعادت حاصل کرتے ہیں پہل پر ہزاروں کی دین ربیع الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور شبہ ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان نو مال قربان کیونکہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں اور زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے یہ ارش کے چاند آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا کہنا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ مفتی سویل صاحب میں اگر یہی سے گفتو کا آغاز کروں ایک تو ظاہر ہے ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں لیکن آپ ذرا ویسے بھی فرمائیے گا ذاتیں آپ کے آنے سے پہلے بھی علماء اکرام سے گفتو گئی ساتھ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر ایک ایک شخص عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتابوں کی کتابیں صفات کے صفات بھرے پڑھیں کس طریقے سے غیر مسلمونے آقا کی شان بیان کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پرشنیلٹی ان کے کچھ صفات بتائیے گا کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ انسان اگر تاثب کی ایک لمحے کو سائٹ پر رکھ کے دیکھیں تو وہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو وہ اس ذات کا مطرف ہوئے بغیر نہ رہ سکے چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلموں نے جب ایک فیرس مرتب کی دنیا کے سب سے زیادہ امپیکٹ فول شخصیات کی تو اس میں نمبر ایک محمد نام کے آدمی کو لکھا جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اعتبار سے فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم جی وسلم بھائی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بلکہ تمام عالم اسلام کو اور آپ سب کو بھی عیدی ملد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک بات ہو خیر بار خیر بار جو آپ نے ایک شخصیت کے حوالے سے کہا نا دیکھیں انسان بطور انسان اگر دیکھا جائے ہاں ہاں تو جتنی خوبیاں ایک انسان میں بطور انسان موجود ہونی چاہیے صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام میں رکھی ہیں با 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 صحیح دیکھیں دنیا میں کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اے لوگو اس کی زندگی میں تمہارے لیے پیروی ہے اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک شخصیت کے لیے ایک ذات جسے ہم ذات مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا راستہ ہے دیکھیں نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ اس کے لیے ہے اس اسوہ میں نمونہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ پر جو اللہ کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اس کے لیے نمونہ ہے اچھا ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ کون سی ایسی شخصیت ہو جس کو ہم فولو کریں اور رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہمیں کچھ آگے پیسے جانے کی ضرورت نہ پڑے تو رب تعالی نے ایک ہی ذات کے لیے بتایا کہ یہ ہے ذات مصطفیٰ جو یہ کہیں اس پر چلو جس زندگی جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے ایسی زندگی گزارو تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم اس سے ملو گے اس حال میں ملو گے کہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مرضیہ تو بھی راضی ہوگا تیرا رب بھی راضی ہوگا دوسری بات دیکھیں اتباع کسے کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا صحیح ہے جو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو ہوتا کیا تھا کہ ایک اونٹ عرب میں چل رہا ہے اونٹوں کی پوری قیو چل رہی ہے تو اگلا اونٹ جو ہوتا تھا نا اسے فلا راستے کی طرف جانا ہے اس کی رسی پچھلی اونٹ کی گردن پر اس کی رسی پچھلی اونٹ کی گردن پر اب اگلا اونٹ جہاں جا رہا ہے تو پوری قطار وہی پر جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اتباع مصطفیٰ یہاں پر بلا تمثیل میں نے سمجھانے کیلئے اس کیا ہے اتباع مصطفیٰ کا مطلب یہ یہ اتاعت سے اوپر کا مفہوم ہے اتاعت یہ ہے کہ عوامر پر عمل کیا جائے اور نواہی کو چھوڑ دیا جائے لیکن اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے کہ جو تمہارا محبوب ہے اس کو پسند کیا ہے حکم کی طرف نہ جانا جو پسند ہے اسے اپنا لو جو نا پسند ہے اسے چھوڑ دیا جائے تو فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور اسی زمن میں میں آخری بات ارس کروں گا اسی حوالے سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو آپ نے بات کی نا کہ سو مشہور جو شفیات ہیں تو ان کی یہ بات بھی تو ہے کہ میں نے پوری کوشش کی کہ میں پہلا نمبر نہ دوں میں نے پوری کوشش کی کہ میں پہلا نمبر نہ دوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر دوں وہ بھی ہمارے لئے بہت محترم ہیں اور سارے انبیاء کا احترام ہمیں سکھایا ہی میرے مصطفیٰ نے ہے اس نے کہا کہ مجھے کسی زندگی میں کسی کی زندگی میں اگر کامل نمونہ نظر آیا ہے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے اور آپ دیکھیں نا جب آپ نے تبلیغ یعنی اعلان فرمایا جب اسلام کا اعلان ہو رہا ہے تو کفار نے آ کر پوچھا دلیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب سے میں تشریف لیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میری زندگی تمہارے سامنے ہے ہے کوئی انگلی اٹھانے والا کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا لیکن آپ کو صادق و امین ہر کوئی کہہ رہا تھا جزاک اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پہلے میں آپ کی طرف آؤں یہ میں آمیر فیادی صاحب سے میں ایک گدارش کروں گا اچھا میں ان سے ہمیشہ ایک کلام کی گدارش کرتا ہوں ظاہر ہے آج وہ میلات کا ایک ماحول لیکن ظاہر ہے یہ زاویہ بھی ہے کہ مجھے مظفر وارسی صاحب کے کلام بڑا پسند ہے مفلسے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا تو آمیر بھائی آپ ذرا ہمیں اس کی کوئی اچھا سنائے گا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس طریقے سے جو عشق سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے وہ کس طریقے سے انسان کو وہ توانائی اور فیول فرام کرتی ہے کہ وہ اپنی رنجو آلام اور غم سے زرہ ایک نجات محسوس کر سکے تو پھر میں آمیر بھائی سنائے گا مظفر وارسی صاحب کا کلام مفلسے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمہ گائیں نہ کیوں میرا افسے درو ایک پتھر کو آئی نہ گر مل گیا ان کا دیوانہ دیوانہ ان کا دیوانہ ہو ان کا مجزو وہ ہو کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے مر سو ہو سر حد حشر تک جاؤں گاں بے دھڑک سر حد خشر تک جاؤں گاں بے دھڑک مجھ کو اتنا تک تک سفر سفر مل گیا زہن بے رنگ تھا سانس سانس بے روح تھی روح پر ماں سیت کی کڑی دھوپ تھی ان کی چشمیں غنی راؤ نہ دے جاؤں بنی چھاؤں جس کی دھنی دھنی وہ شجر مل گیا جب اسے مجھ پر ہوا مصطفی کا کرم بن گیا دے مصفر چرا ہرم ہرم جب اسے مجھ پر ہوا سیدہ کا کرم بن گیا دے مصفر چرا ہرم ہرم زندگی پھر رغی تھی بھٹکتی ہوئے میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا میری خانہ بدوشی موشی مدھر مل گیا جگمہ گائیں نہ کیوں میرا اکسے درو ایک پتھر پتھے کو آئین غلط مل جگمہ سلامت رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک کیا تاثیر ہے اس کلام کی سبحان اللہ سبحان اللہ لطف تو لے رہتا اس کلام کا لیکن آپ نے بڑا عشقبار ہو کہ آپ مسلسلی کلام سنتے رہے جب سے آمیر فیائز آپ نے آغاز کیا تو آپ بس اسی عنوان سے فرمائے گا میں اسی کیفیت میں مفتلا ہو جاتا ہوں جب کلام سنتا ہوں اسی لئے میں ان سے بار بار اس کلام کی درخواست کرتا ہوں جب بھی بھائی پہلی مرتبہ میں نے لائف سننا پروردگار آپ کو سلامت رکھے اس آواز میں اور سوز اور تاثیر اور عشق ہے مزید اس کے اندر جو خوبصورت اتا کرے پروردگار آمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ نے بھی جو بات کی اور کیا عرض کروں کہ خدا کرے کہ ہم یہی عشق رسولہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالم انسانیت کے لئے اگر ہم دیانتداری کے ساتھ جیسا آپ نے کہا کہ آج انٹیلیکچولی جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو پیغمبر سے زیادہ باکمال شخصیت ہر زاویے سے ہر زاویے سے ایز انسان میں ایک جملہ بعض وقت کہتا ہوں ممبر سے کہ پورے عالم انسانیت کو پورے عالم اسلام کو یہ چیلنج ہے اسم دانے کے لئے اس طرح کا جملہ کہ ایک انسان ثابت کر دو جو پیغمبر اکرم کو مسلح پر دیکھ کر مسلمان ہوا یعنی ان کا کرداری کوئی ضرورت ہی نہیں یعنی آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا جتنے بھی پہلے دن سے لے کر آخر مسلمان ہوئے ہیں وہ پیغمبر کی عظمت ان کی کردار کی بلندی ان کی اخلاق کی بلندی یعنی کوئی سا بھی انسان آتا تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا تھا چاہے جتنا بڑا دشمن بند کر آتا تھا بلکہ یوں کہلیں جتنا بڑا دشمن بند کر آتا تھا اتنا بڑا دوست بند کر واپس جاتا تھا با 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 سبحانہ اتنی جذبیت تھی یہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے واٹس اپ پر چلتا ہے یعنی سوشل میڈیا پر کہ بالنے والے قیامت کے میدان میں ایسا کرنا کہ میرا حساب جو ہے وہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دینا یہ بڑا چلا ماں کے حذبت پر ٹھیک بھئی کیوں آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں اس نے کہ پتہ ہے کہ ماں اتنا محبت کرتی ہے کہ وہ کہ وہ کئی نہ کئی نکال لے گی بابا اگر ماں سے اتنا بھروسہ ہے تو اللہ کے رسول پر بھروسہ کیوں نہیں ہے خود پروردگار کی رحمت پر بھروسہ کیوں نہیں ہے واسیم بھائی بات یہ ہے کہ جب جائے پیغمبر کی بارگاہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا ہوا ہونا چاہیے لیکن وہ عقیدت سے جھکا ہوا ہو شرم سے جھکا ہوا نہ ہو آمال ایسے ہوں کے سر تو بہشک جھکا ہوا ہونا چاہیے لیکن وہ شرم سے جھکا ہوا نہ ہو کعبے کسم اسے جاؤے کے غالب شرم تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نہیں بن سکتے جیسے اللہ کے رسول ہیں ہماری اوقات نہیں لکہ ہم بنے لیکن ہم چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھتے ہیں یعنی آج کی دنیا میں یعنی اتنی معصومی ہے تو اس بچے کے اندر کہ اگر وہ مثال کے طور پر مکی ماؤس کا کریکٹر پسند کرتا ہے نا تو وہ ویسا بننا چاہیے کہتے ہیں یار والدین ہو کر کہ بیٹا تو کیا پہن رہا ہے تو انسان ہے تو مکی ماؤس بننا چاہ رہا ہے لیکن چونکہ اس کے دل میں محبت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے دنیا جو کہتی رہے میں ویسا لگنا چاہتا ہوں جیسا میرا جس کو میں پیار کرتا ہوں تو اگر میرے دل میں ہمارے دل میں اگر پیغمبر اکرم سے محبت ہے تو میں کیوں ویسا لگنا نہ چاہوں جیسا اللہ کے رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا ہے کہ وہ جب سچی محبت آئے گی تو خود بخود عمل میں ٹرانسلیٹ ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہا ہے سر بہت اچھا جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہا ہے آپ سرائے گے کلام فرم قبلہ رف جاتے ہیں انشاءاللہ عزاہ آمیر فریاج جزاک اکم ہے کلام تلیہ جنت شہر پشکتے ہیں آتاو آتاو کوئی دنیا ای اتامے نہیں ہم تا تیرہ مہم کوئی دنیا اے عطا میں نہیں ہمتا تیرا اور ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار اور یہیں تفلی اور جوانی کے گزارے محسان ارے اب بڑھا پے میں خدا راہ میں یوں در سے نہ ڈال کیونکہ تیرے ٹکڑوں سے پھلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور مجھ سے نہ چیز پہ ہے تیری عنایت کتنی مجھ سے نہ چیز پہ ہے تیری عنایت کتنی اور تُو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وہ صحت کتنی ارے ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی اس سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اس سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے مالا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے میں اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے میں ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے کیونکہ فرش والے تیری شوقت کا ہونو کیا جانے پرش والے تیری شوقت کا ہونو کیا جانے خسرہ با عرش پہ اُلتا ہے پریرہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جو تصور میں تیرا پیکر زیبا دیکھیں روئے وشم سب تک متلہ سیماں دیکھیں ارے کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھیں کیونکہ تیرے قدموں میں جو ہے قدموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ جڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ جڑھے دیکھ کے تلوا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا سیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا کہنا ہے سبحان اللہ سلامت رہی کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو قبلہ ایسے نیازہ اب جب ہم سبھی ایک عشق کے رنگ میں رنگے میں اس وقت بڑا لطف آ رہا ہے الحمدللہ تو ہماری نشریات کو نمانے شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا الفاظ کا انتخاب تو کمال ہی اشار پہ بڑا ملکہ رکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارج کروں گا کہ آپ شانِ سرکارت وآلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق فرمائیے گا امامِ عشق و محبت کا کلام اور شاعرِ حفظ زبان پیر نصیر گولوی صاحب کی تضمین تھی سارے ہی اشار سبحان اللہ اب کس کس پہ جو ہے وہ گفتگو کروں کیا شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کروں کیا کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں پہلی بات جو انہوں نے کہا جو آلہ حضرت نے جو شیر فرمایا ارشاد فرمایا نا کہ مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا آلہ حضرت کے بھائی برادر آلہ حضرت مولانا حسن عضا خان آئی مولا شہن شایر سخان مستاد زمان ان کا لکب ہے وہ خود بھی بڑے قادر شاعر تھے ان کا ایک شیر یہ ان کہتے ہیں خلد پہ zaہدوں کی یہ دھوم تھی کوئی جانے گھر یہ ان کا ہو گیا خلد پہ zaہدوں کی یہ دھوم تھی کوئی جانے گھر یہ ان کا ہو گیا غول ان کے آسیوں کے آئے جب چھٹ گئی سب بھیڑ رستہ ہو گیا کہ جب ان کے آسیوں کے Aunque گھول آئے تو ظاہدوں کے بھیڑ ساری چھٹ گئی رستہ ہو گیا کہ پہلے جب جب طا ہلار گھلا سب پہ حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں گیتھم انہی کے گا رہے ہیں حضور دیانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یوٹی اللہ عطا فرماتا ہے اور تقسیم میں تو تقسیم ہی کرتا ہوں اب یہ دیکھئے یہاں پر یہ جو فرمایا نا حضور نے کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تو تقسیم ہی کرتا ہوں اب ہمارے یہ گریمر کا قائدہ ہے ناہف کا کہ جہاں بلاغت کا کہ جب موضع تقسیس ہو بیان کا مقام ہو موضع بیان موضع بیان میں ترک تقسیس مفید تعمیم ہے یعنی جب کسی چیز کو سپیسیفائی کرنے کا محل ہو کسے سپیسیفائی کیا جانا چاہیے وہاں سپیسیفائی نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں جنرل ہے چیز کو جنرلائز کیا جا رہا ہے تو آپ جارا اس کو دیکھئے یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ فلان چیز عطا فرماتا ہے اور میں فلان چیز تقسیم کرتا ہوں نہیں جو جو چیز قابل اعتا ہے جو جو چیز قابل تقسیم ہے میں تقسیم کرتا ہوں لا ورب الارس جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تو ان کی شانت وجہ ہے بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب یہاں مراد خالی علم ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے بعض محدثین اس کو باب العلم کے اندر لائیں حدیث کو ٹھیک ہے تو علم مراد ہے تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک تو قائدے کی روح سے تو انہوں کا ابتال ہوئی گیا اوری نعمتیں جو ہے وہ نتیجہ کس کا ہے کامیابی ملتی کس سے ہے نعمتیں ملتی کس سے ہے نتیجہ کس کا ہے وہ علم کا ہے تو جب وہ علم کے نتیجے میں نعمتیں ملتی ہیں تو جو علم اللہ عطا فرما رہا ہے اور تقسیم مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں تو اس علم کے نتیجے میں جو نعمتیں ملنی ہے وہ نعمتیں ان کے تقسیمکاری کا تعلق بھی جناب رسارت ماں علی شاہد و سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آزم چشتی مرم کا مجھے شیر یاد آگیا وہ نے کہا آپ حسن کے سارے ذاویوں کو ذہن میں رکھئے گا چاہے اس کا تعلق حسن سورت کے ساتھ ہو چاہے اس کا تعلق حسن سیرت کے ساتھ سارے ذاویوں کو ذہن میں رکھئے ایک دفعہ اس کی گلمسز جہاں جھلکیاں اپنے سام ذہن میں جو ہے وہ دہرائیں اس کے بعد جو آزم چشتی کا یہ شیر سنیں آزم چشتی مرم نے کہا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات کیا بات ہے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ عامر فیرد صاحب اس سے پہلے ہیں کہ میں قبلہ مفتی سپنز صاحب سے اختتامی رمارکت نے اس سیگمنٹ میں یہ میں چاہوں گا ظاہر ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اتنی بات اور دعائیں ہو رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کتنی بڑی سعادت ہو کہ اگر جب وقت نزہ آئے اور دیدار عطا ہو جائے گا تو کتنی بڑی سعادت ہو میں چاہتا ہوں آج کی اس شب میں ہم نے پہلے وجہ سکرا کہ ہمارے اتنے مرہومین ہیں تو برادر عمجد صابری صاحب کی بھی ہمیں یاد آ جائے گی اس بہانے جو ان کا کلام ہے سبز گمبد والے جب وقت نزہ آئے دیدار عطا کرنا تو اگر آپ وہ سنادے اس کے لئے آپ اس سنوان سے فرمائے گی سنادے اس کے لئے آپ اس سنوان سے فرمائے گی جب وقت نزہ آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے مرضور دعا کرنا جب وقت نزہ آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے نورِ خدا کرنا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بھولا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بھولا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میرا عطا کرنا جب وقت نزہ آئے سب کو دیدار عطا کرنا میں قبر انگیری میں گھبرا جب 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 اے پہ بھولا لینا جانا مرے آقا اے پہ بھولا لینا اے پہ بھولا لینا اے پہ بھولا لینا شکر میرے تربت کو للا حضرہ کرنا جب بھٹے نزا آئے سب کو دیدار عرطا کرنا مجرم ہو جہاں بھرکا محشر میں پرم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا مقبول دعا تو میری میں غیبوں بے خدا کرنا جب بھٹے نزا آئے سب کو دیدار عرطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہی ہے کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ نے ایک اور کیفیت بنا دی سبحان اللہ تو قبلہ جاتے ہاتے بس یہی بتائے گا میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں ذرا ذرا سی پریشانیوں پر متنے پریشان ہو جاتے ہیں کبھی میں اپنا طرح پتا رہا ہوں دنیا کے پڑے ممالک میں جہاں جانے کا بڑا اشتیاق بھی ہو تو وہاں بھی اگر جائیں تو اور ذرا تنہائی کا ایسا تو انسان گھبرایا جاتے ہیں حالانکہ آس پاس رونق ملا سب کچھ ہے لیکن صرف یہ خیال کہ یہاں کہ میرا جھننے والا نہیں تو انسان تو حالانکہ بظاہر بڑی رونق ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جو قبر کی تنہائی ہے قبر کا اندھیرہ ہے تصور بھی اس کا اور اگر ایسے مگر ایسا ہو جائے کہ روشن میری تربت کو کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ تربت روشن ہو جائے تو اس سے بڑا کیا انسان میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ بتائیے آج کی اس شب میں ہم سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ملاد کر رہے ہیں کیا کروں کہ جس کے بعد میں یہ امید رکھ سکو کہ انشاءاللہ جب قبر کی تنہائی ہوگی جب قبر کا اندھیرہ ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا بہک میں خدا اور تربت روشن ہوگی انشاءاللہ آمیر بھائی نے ایک عجیب سما باندھی ہے اور میں بڑی خوشی اس سیگمنٹ میں ہم نے دونوں رخ یعنی فضائل کے اعتبار سے بھی بھرپور بات ہو گئی اور پھر یہ جو سلسلہ ہے اس اعتبار سے بات جائے اور جو آپ نے سوال کیا وصیم بھائی مجھے وہ بخاری شریف کی حدیث یاد آئی اچھا ایک بات یاد رہے میں بڑی ایک حساس بات کہنے جا رہا ہوں یہ جو شفاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں کھلے مہار گمتا رہوں اور اطاعتِ الٰہی اطاعتِ مصطفیٰ سے دور رہوں اتباعِ مصطفیٰ سے دور رہوں کوئی پوچھنے والا مجھ سے پوچھے کہ آپ نماز پڑھ لیں آپ اچھے کام کر لیں میں کہوں گا بھائی قبر میں قبر کی دیکھی جائیے حضور نبی کریم علیہ السلام ہے شفاعت فرمانے والے اللہ تعالی رحم فرمائے گا یہ آپ شفاعت کے ساتھ اور اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ استحضاء کر رہے ہیں اور یاد رکھنا مزاق کر رہے ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں آپس میں کہیں مزاق چل جائے جس بارگاہ میں مزاق کرنے جا رہے ہیں یہ مزاق نہیں چلے گا اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے دربار کے آداب کے منافع ہے اگر میں نیکی کر رہا ہوں اچھے کام کر رہا ہوں کہیں کچھ ہو جائے توبہ کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کی بھارگاہ میں شرمندگی کا اظہار اللہ تعالی کی بھارگاہ میں توبہ تو یہ شفاعت ہوگی پھر کہیں کمی ہوگی تو شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے وہ کیسے فرمائیں گے دیکھیں نا مجھے بخاری شریف کی ودیث پاک یاد آئی کہ آقا علیہ السلام ایک قبر کے پاس آ کر کھڑے ہوئے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کے نتیجے کی طرف آنگا ٹھیک 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 تو دو تر تہنیاں لانے کا حکم دیا دو قبریں تھی آپ نے تر تہنیاں لگا دی ٹھیک اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں کیا کہا جب تک یہ تر رہے گی نا تو دونوں صاحبان قبر کو عذاب ہو رہا تھا اچھا ایک چگلی کیا کرتا تھا اور ایک پشاپ کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا ٹھیک ہے نا آقا علیہ السلام اس پر بھی باخبر ہوئے اور فرمائے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ذکرِ الٰہی کرتی رہیں گی اور ان پر عذاب موقف رہے گا ان کو تمانیت ملے گی ٹھیک ہے نا یہ ذکر کرنے کے بعد یعنی وہ تو دے وہ کہتے ہیں نا دیوار کی پیشے کا علم نہیں دیوار کی پیشے دیکھتے نہیں ہیں تو یہاں پر بہت سیز باتیں ثابت ہو رہی ہیں نبی بے بس نہیں ہوتا نبی بے اختیار نہیں ہوتا اور اس دور جدید میں یہ بات کرنی بہت ہی بے سمجھتا ہوں جہالت ہے اب یہاں پر ثابت کیا ہو رہا ہے محدثین بقاعدہ لکھتے ہیں علمہ قازمی صاحب علی رحمہ نے لکھا کہ یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ جس طرح میں زمین کے اوپر تمہارا نبی ہوں یہ نہ سمجھنا کہ فقط زمین کے اوپر دوں جب زمین کے نیچے جاؤ گے قبر میں تنہا رہو گے وہاں بھی تمہارا نبی ہوں گا جس طریقے سے تم زمین پر ہو دنیا میں جو تمہاری مصیبت ہے کسی کی آنکھ نکل رہی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے کسی کا ہاتھ کٹ رہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے کوئی پریشان ہے آقا علیہ السلام تو آقا علیہ السلام اس کا مدعوہ فرما رہے ہیں تو فرمائیں یہ نہ سمجھنا کہ فقط یہاں کی تکلیف دور کروں گا جب قبر میں جاؤ گے وہاں بھی اگر تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی اتاسے وہاں بھی دور کروں گا سبحان اللہ اچھا پھر یہی نبی جو پوری حیات ہمارے لئے پریشان رہا ربی حبلی امتی آپ کی حیات طیبہ میں ایک چیز ربی امتی ربی امتی میں کہتا ہوں کہ والدین بھی اپنی اولاد کیلئے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنے نبی علیہ السلام اپنی امت کیلئے پریشان ہے مزار پر انوار میں رکھا جا رہا ہے ربی امتی اچھا کیا فرماتے ہیں صحابہ اے میرے صحابہ روز قیامت تمام انبیاء کے منابر ہوں گے نور کے ممبر ہوں گے سارے انبیاء اپنے ممبروں پر ہوں گے میرا ممبر خالی ہوگا ارس کیا رسول اللہ کیوں تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں گا اور یا ربی اجل حسابہ میں کہوں گا میرے رب میری امت کا حساب جلدی فرما وہ نبی جو فرماتے ہیں صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ قیامت میں کہاں ملیں گے روز آخرت فرمایا کہ یا تو میزان پر ہوں گا اپنے امتیوں کے نیکیوں کا پڑڑا بھاری کر رہا ہوں گا یا پولیس سراط سے اپنے امتیوں کو گزار رہا ہوں گا یا پھر یا پھر حوز کوسر پر بھر بھر کر اپنے امتیوں کو جان پلا رہا ہوں گا وہ نبی جو پوری حیات طیبہ امتی امتی کرتا رہا آج ان کا امتی اگر ان کی احکامات سے مو موڑے ان کی اتباع سے مو موڑے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چہرے لے جا کر یہ چہرے یہ وجود یہ عامال ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے علامہ اقبال یہاں پر فرما گئے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر اگر تو حساب اگر تو کیا ہے اگر تو حسابم رابینی نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ بن حابقیر فرمایا کہ تو تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں پس ایک کام کرنا کہ روز محشر حساب نہ لینا اگر حساب لینا نہ گزیر بھی ہو جائے تو اتنا کرنا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہوں سے چھپا کر اللہ اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ شاندار نشست ہوئی بہت شکریہ فیادی صاحب بہت شکریہ نوازش بہت شکریہ تمام علماء ہیں اقبال کے شیر پر اعلا حضرت کا شیر اپنا اپنا ذوق ہے اقبال کا اپنا ذوق ہے وہ کہتا ہے حضور کی نگاہوں سے چھپانا آل حضرت کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں موں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاہوں کہاں پکاروں کسے کس کا موں تک ہوں پرسش کیا اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے اپنا اپنا ذوق اپنے اپنے رنگ سے جزاکاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد قناب قبلہ مفتی اکمل صاحب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد نشریعت جاری ہے